اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چشم زدن میں بہت سے کام کرتے ہیں مثلا قیامت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ چشم زدن میں واقع ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں چشم زدن میں کر دیں لیکن کن فیقون کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں ایک قائدہ بنا کے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے تو اب اس ہو جانے کے لیے پروسس مقرر کیا گیا ہے ہو سکتا ہے وہ صدیوں پر بلکہ کرنوں پر مشتمل پروسس ہو اس میں ہو جائے گی اور اگر کسی چیز کے بارے میں یہ تیع کیا گیا ہے کہ وہ کل ہو جائے یا اگلے لمحے میں ہو جائے تو اگلے لمحے میں ہو جائے گی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں ہوتی رہتی ہیں کن فیقون جس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تو خود آگے جا کے تفصیل کر دیتے ہیں کہ جب میں نے کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تو کن ہی کہا لیکن یقون کیسے ہوا یعنی اس میں وضاحت کی ہے کہ چھے دنوں میں ہوا اور وہ چھے دن آپ کے چھے دن نہیں تھے یعنی وہ کائناتی چھے دن تھے تو ہوا تو یہی کہ کن کہا اور وہ یقون ہونا شروع ہو گئی لیکن ہونا شروع ہو گئی کا پروسس مکمل ہوا معلوم نہیں کتنی صدیوں میں کتنے کرنوں میں کتنے لمبے عرصے میں اب ہماری جو سائنسی معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ بگ بینک کے بعد کوئی پندرہ سو عرب سال لگے ہیں اب یہ ایک اندازہ ہم قائم کر رہے ہیں اپنے علم کی روشنی میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اندازہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے کی دنیا کیسے تھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو کن فی کون کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لازمان چشم زدن میں ہو جانا ہے جو اس کے لیے پروسس تیہ کر دیا جائے گا اس میں ہوگا انسان کی تخلیق کے بارے میں دیکھیں یعنی کہا تو یہی ہے کہ کن فی کون لیکن یہ بتایا ہے کہ اس کی پدا کیسے دلدری زمینوں سے ہوئی پھر بتایا ہے اس میں دوسرا مرحلہ کیسے آیا پھر بتایا ہے اس میں تیسرا مرحلہ کیسے آیا اس کی پوری تفصیل سورہ سجدہ میں کر دیئے اچھا اس وقت بھی کن فی کون ہی ہوتا ہے لیکن ایک بچے کی پیدائش تک بہت سے مرحل ہے جو گزرتے ہیں وہ مرحل بھی دوسری جگہ بیان کر دیئے ہیں تو کن فی کون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کہیں جا کے اینٹ گارہ نہیں لانا پڑتا وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے ارادے کے مطابق یہ ہو جائے تو جو پروسس اس کے لیے مقرر کرتا ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے اگر اس نے انسانی بچوں کے لیے نو مہینے مقرر کیے ہیں اور اگر پورے عالم کے لیے اس نے صدیاں اور کرنے مقرر کر دیئے تو اس نے ہو جاتا ہے تو یہ تو دوسری جگہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ زمین آسمان بھی کن فی کونی کے نتیجے میں بنے ہیں لیکن اس میں چھے دن لگے اور یہ چھے دن ہم زمین پر رہنے والوں کے دن نہیں ہیں